اسلام علیکم دوستو عمران خان کا کیا فوجی عدالت میں ٹرائل ہونے والا ہے ملٹری کورٹ میں عمران خان کا مقدمہ چلایا جائے گا اس حوالے سے کورٹ کمانڈر کانفرنس کے بعد جو علامیہ جاری کیا گیا اس علامیہ میں تین قوانین کا ذکر کیا گیا پہلا قانون تھا ملک میں جو قوانین موجود ہیں اس کے مطابق نو میں کے جو شر پسندی کی گئی اس کے جو بھی مظاہرین تھے ملوث تھے بلوائی تھے ان پر مقدمہ چلایا جائیں گے دوسرا جو قانون تھا وہ آرمی ایکٹ تھا اس کے تحت ان لوگوں پر مقدمہ چلایا جائیں گے اور تیسرا تھا اوفیشیل سیکرٹ ایکٹ اب جو ذرائع ہیں ان سے میری بات ہوئی کہ یہ کورٹ کمانڈر کانفرنس کے بعد جو علامیہ جاری کیا گیا بڑا طویل علامیہ تھا آخر اس میں بٹوین دا لائن یعنی کچھ نہ کہہ کے بھی کیا پیغام دیا گیا تو ان ذرائع نے بہت اہم تفصیلات بتائی ہیں وہ تفصیل میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا ساتھ ساتھ آگے میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں چیز جسٹس عمرتہ بندیال کو فارق کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے ساتھ ساتھ جو فوج کے اندر کالی بیڑے ہیں جو جرنیل ہیں جو عمران نیازی کی پشت بنائی کر رہے ہیں اور عمران نیازی کے عشق میں مبتلا ہیں اب ان کے خلاف بھی کاروائی کا فیصلہ کیا جا چکا ہے دلچسپ بات یہ ہے دوستو نو تاریخ کو جو عمران خان اور تحریک انصاف کے بلوائی تھے انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں جو فوجی تنصیبات ہیں فوج کے جو شہدہ کے مونومنٹس تھے یا پھر جی ایچ کیو کا دروازہ تھا یا کور کمانڈر ہاؤس لاہور تھا وہاں پر بلوا کیا گیا وہاں پر حملہ کیا گیا پاکستان کی جو تیتر پچھتر سالہ تاریخ ہے اس میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اسی لیے دی جی آئی ایس پی آر نے جو رد عمل دیا تھا اس میں کہا تھا پتر سال میں جو دشمن نہیں کر سکا وہ تحریک انصاف کے ان بلوائیوں نے کیا اب معاملہ یہ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ نو تاریخ کو یہ سارا معاملہ ہوا اور اس کے بعد پندرہ تاریخ کو جی ایچ کیو میں کور کمانڈر کانفرنس بلائی گئی اب یہ تقریباً چھ دن کا وقفہ کیوں رکھا گیا اس حوالے سے جو ذرائع سے میں نے معلومات اکھٹی کی ان کے مطابق ان چھ دنوں میں بقائدہ انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا تھا مختلف جو بلوائی ملوث تھے ان کی شناخت کی جا رہی تھی جیو فینسنگ کی جا رہی تھی ان کے موبائل کو ٹریس کیا جا رہا تھا اور جس جس مقام پر یہ انتشار پھیلایا گیا تھا فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے تھے بقائدہ وہاں کی جیو فینسنگ کرتے ہوئے جو جو موبائل اس وقت وہاں پر ایکٹف تھے ان تمام لوگوں کی شناخت کر لی گئی ہے بقائدہ تقریباً ساڑھے تین سے چار ہزار ایسے تحریک انصاف کے بلوائی ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے گرفتار کیا گیا ہے اور اب ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حراست کے دوران انہوں نے ان کے جو سرپرست تھے اور ان کو جو ہدایت دینے والے تھے تمام کے نام بتانا شروع کر دیئے ہیں یہ جو چھے دن کا وقت تھا اس دوران بقائدہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ایک ایک جگہ کی جو ہے وہ معینہ کرتی رہی تحقیقات کرتی رہی وہاں کا جو جائے واقعہ تھا چاہے وہ گورنر جو کور کمانڈر کا گر ہو لاہور کا چاہے وہ جی ایچ کیو کا گیٹ ہو چاہے جو یوم شہدہ کے جو مانومنٹس تھے وہ ہو چاہے جو ایک جہاز تھا جس کو آگ لگائی گئی تھی وہ ہو ان تمام جو جگہیں تھی وہاں کا دورہ کیا گیا وہاں سے اہم شواید اکھٹے کیے گئے ہیں اور ان چھے دنوں میں دہلکہ خیز حقائق کہہ لیجے کہ جو ہے وہ ایسے ایسے شواید منظر عام پر آئے ہیں اور ایجنسیز کے ہاتھ لگے ہیں جب ان کی تفصیل آنے والے دنوں میں سامنے آپ کے رکھی جائے گی تو آپ حیران رہ جائیں گے کس طرح منظم طریقے سے یہ پوری سازش بنائی گئی تھی اور نو تاریخ کو یہ حملہ کیا گیا تھا اب دوستو معاملہ یہ ہے کہ جو تین شکے ہیں اور تین قانون کا حوالہ دیا گیا ہے اس کور کمانڈر کانفرنس کے بعد اس میں پہلا قانون ہے جو ملکی کمانی نے ان کے تحت ان کا ٹرائل کیا جائے گا اس قانون کے تحت ان لوگوں کا ٹرائل کیا جائے گا جو کسی کے بیکانے بیکاوے پہ شر پسندی پہ اکسانے پہ جو ہے وہ اس بلوے میں شامل ہو گئے تھے جو دوسرا ہے وہ ہے آرمی ایک کے تحت ٹرائل کیا جائے گا آرمی ایک کے تحت ان لوگوں کا ٹرائل کیا جائے گا جو برائراز فوج کے خلاف کسی سازش میں ملوث تھے انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے جان بوجھ کر حملے کیے بقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت حملے کیے اور منظم جو سازش بنائی جا رہی تھی کیونکہ اب واتس ایپ کے جو میسیجز ہیں اور جو واتس ایپ کی آوڈیوز ہیں وہ ہاتھ لگی ہیں اور ان سے جو شوائد ہیں وہ ہاتھ لگ گئے ہیں ایجنسیز کے لہٰذا ان لوگوں کے جو برائراز اس معاملے میں ملوث تھے اور اب وہ اعتراف جرم بھی کر رہے ہیں ان کا آرمی ایک کے تحت ٹرائل کیا جا سکتا ہے جو تیسرا شک ہے جس کا کور کمانڈر کانفرنس کی علامیہ میں ذکر کیا گیا وہ سیکرٹ ایکٹ ہے اب یہ جو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے یہ سرکاری ملازمین پر لگتا ہے اور اب وہ تمام سرکاری ملازمین چاہے وہ سیویل سرکار کے محکموں میں ہو بیروکریسی میں ہو یا پھر فوج کے اندر وہ فوجی جرنیل یا سپائی جو امران خان کی محبت میں گرفتار ہے اور فوج کے اندر بغاوت کی سازشے کر رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا اس حوالے سے کئی جرنیل ہیں جو امران نیازی کی پچھپنائی کر رہے تھے ان کی شناک کر لی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں اس اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمات چل سکتے ہیں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ یہ جو پریس لیز جاری کی گئی ہے اس نے کہہ لی جے کہ تحریک انصاف کی جو قبر ہے اس میں آخری کیل ٹھوک دی ہے اور امران نیازی نے اب نیا بیانیاں بنانا شروع کر دیا ہے اب امران نیازی نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ نو میں کو جو کچھ ہوا جس طرح کے فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے اس میں امران خان کی جو تحریک انصاف ہے وہ ملوث نہیں تھی بلکہ اب امران خان نے یہ سارا ملبہ ایجنسیز پر ڈالنا شروع کر دیا ہے اور کہنا یہ شروع کر دیا ہے کہ جو فوجی تنصیبات کو چاہے وہ کور کمانڈر کا لاہور کا گھر ہو چاہے وہ جی ایچ کیو کا گیٹ ہو چاہے وہ جو مونومنٹس تھے شودہ کے ان کو توڑنا ہو ان کو جلانا ہو چاہے دیگر تنصیبات کو آگ لگانا ہو اس میں امران خان اب ایک نیا بیانیاں یہ بنا رہا ہے کہ اس میں ایجنسیز کے لوگ شامل تھے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب بھی سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں تحریک انصاف کے رہنما جو امرانڈو یوتھی ہیں ان کو اکسا رہے ہیں ان کو انتشار دلا رہے ہیں ان کو اشتیال دلا رہے ہیں اور باقاعدہ یاسمین راشد صاحبہ سے جب یہ فرمائش کی جا رہی ہے امرانڈو یوتھیوں کی جانب سے ان بلوائیوں کی جانب سے کہ ہمیں کور کمانڈر ہاؤس جانا چاہیے تو یاسمین راشد صاحبہ یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ ہم سب اکھٹے جائیں گے لیکن امران نیازی اب یاسمین راشد کی ویڈیوز لگا کے یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان تمام کے پیچھے ایجنسیز کا ہاتھ تھا یاسمین راشد صاحبہ تو پر امن رہنے کا کہہ رہی تھی لیکن معاملہ یہ ہوا ہے کہ انہی ایجنسیز پر جن پر الزام لگایا جا رہا ہے ان کے پاس تھوز شوائد اور دستاویزات آ گئی ہیں اب ایک اور جو معاملہ ہے وہ سسٹم کے اندر سے جو امران نیازی کی پشپنائی کی جا رہی ہے اور اس کو سپورٹ دی جا رہی ہے اسی لیے امران نیازی کا جو اعتماد ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ امران نیازی کو جس طرح گرفتار کیا گیا اور جس طرح سپریم گورڈ آف پاکستان کے چیف جسٹس امرتہ بندیال نے اس کو منٹوں میں بلکہ گھنٹوں میں ریلیف دے دیا اور یہاں تک ریلیف دیا کہ بقاعدہ ایک بی ایم و منگوائی گئی اس میں ان کو بٹھایا گیا واپس بھیجا گیا بقاعدہ گپ شپ کا بندوبست کیا گیا جو گیسٹ آوس تھا اس کا بندوبست کیا گیا کہا گیا کہ آپ اپنے جو اہل کھانا ہیں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں اور پھر صبح آرام سے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت لے لیجے گا تو معاملہ یہ ہے کہ اب چیف جسٹس کے خلاف مہاس تیار ہو گیا ہے اور چیف جسٹس کے خلاف بقاعدہ اب ریفرنس لانے کے لیے قومی اسمبلی میں قراردات منظور کر لی گئی ہے اس کے بعد جو معاملہ ہے اب حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت تیار ہے اس ریفرنس کو فائل کرنے کے لیے لیکن حکومت کو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو عمر عطا بندیال کے مخالف دھڑے کے گروپ کے ججز ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بظاہر طور پہ ہیں وہ اس ریفرنس کی حمایت نہیں کریں گے کیونکہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ اس ریفرنس میں بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں پہلی جو رکاوٹ ہوگی وہ صدر پاکستان عارف الوی ہوں گے کیونکہ کسی بھی ریفرنس کے لیے صدر کی منظوری لازمی ہے ضروری ہے اس کے بعد وہ ریفرنس اگلے مرحلے میں سپریم جیوڈیشل کانسل میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر اس کی سماعت ہوتی ہیں لہٰذا پہلا جو مرحلہ ہے عارف الوی کا وہ عبور نہیں ہو پائے گا اور اگر وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو عبور کروا بھی دیتی ہے کسی دباؤ سے لیکن وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سپریم جیوڈیشل کانسل ہے وہاں جا کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس میں رکاوٹ بن سکتے ہیں یہ وہ خدشہ ہے جو حکومت کے صفوں میں پایا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے جس کے بعد اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں کیونکہ گزشتہ روز جو سماعت ہوئی الیکشن کمیشن کی درپاعت کے حوالے سے اس سماعت کے دوران چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا لگا یہ کہ سوفویر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے گزشتہ سماعت پہ جب عمران خان سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے تو انہوں نے نو میں کا اس طرح ذکر نہیں کیا جس طرح اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا جس طرح عمران خان سے اس پر سوال کیا جانا تھا تحریک انصاف کو کٹہرے میں لانا تھا اس طرح جو چیف جسٹس تھے ان کے دل سے وہ درد اور وہ آ نہیں نکلی لیکن گزشتہ سماعت کے دوران جب پی ڈی ایم کی جماعتیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر موجود تھی اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو آئینہ دکھا رہی تھی اور مریم نواز اپنی دبنگ تقریر سے چیف جسٹس کو للکار رہی تھی تو چیف جسٹس عمرتہ بندیال عدالت چھوڑ کر بھاگ گئے وہ فرار ہو گئے اور انہوں نے سماعت کے دوران بقاعدہ کہا کہ اب جو نو میں کو جو کچھ ہوا ہے اس معاملے کو بھی دیکھا جائے گا لیکن کب دیکھا جائے گا یہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے نہیں بتایا کیونکہ عمران نیازی نے پچیس میں کو جو بلوا کیا تھا اس پر بھی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ اس معاملے کو دیکھا جائے گا اور آج تک اس معاملے کو نہیں دیکھا گیا لہٰذا اب گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ نو میں کا بھی جو معاملہ ہے اس پر چیف جسٹس نوٹس نہیں لیں گے چیف جسٹس اسی وقت نوٹس لیں گے جب معاملہ عمران نیازی کے خلاف ہوگا اب دیکھنا ہے جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا فیصلے کرتی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کیا علامیہ جاری کرتی ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی میں آپ دوستوں کے سامنے رکھتا رہوں گا اگر آپ سیاسی معاملات میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں باخبر رہنا چاہتے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ گنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی دبائیے فیس بک پہ دیکھنے والے دوست ہمارے پیچ کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات